بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج سات مارچ دوہزار اکیس ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے سرہ منافقون کی آیت نو میں ارشاد باری تعالی ہے اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں بہت اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھنے کے بعد اپنے دوستوں سے شیئر بھی کیجئے گا سعودی وزارت سہت کے ترجمان نے آج ایک اہم پریس کانفرنس جو کہ وزارت سہت اور وزارت داخلہ کے نمائندوں کے ساتھ ساتھ وزارت بلدیات کے نمائندے بھی شریک ہوں گے ان کے ذریعے کی جارہی ہے وزارت بلدیات کے نمائندے بھی تمام تر اہم ترین اقدامات وبائی مرس کرونا سے متعلقہ جو سعودی عرب کی حکومت کرتی ہے اس کی بریفنگ دیں گے وزارت سہت اور وزارت داخلہ بھی ان تمام پہلوں کو پر غور کریں گے تاکہ وبائی مرس کرونا سے متعلقہ جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں اس میں بہتری لائی جائے اور آنے والے دنوں میں انٹرنیشنل فلائٹس ہوں یا دیگر اہم ترین اقدامات اس کے بارے میں کیا اصلاحات آگے دی جائیں وہ تمام کی تمام مختلف سوالات کا جواب دے کر وہ بریف کریں گے لہٰذا اس پریس کانفرنس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں سعودی حکومت کی جانب سے کیا لائی عمل آتا ہے اس بارے میں سبی کو انتظار ہے جیسے ہی دوستو کوئی خبر آئے گی فوراں ہمیشہ کی طرح اپنے چینلز پر شیئر کرتا رہوں گا لہٰذا ویڈیوز کو مکمل دیکھنے کے بعد دوستوں سے شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ وہ لوگ جن تک یہ ویڈیوز کی جو لنکس ہیں وہ نہیں پہنچ پاتے وہ ان کو بھی مل سکے سعودی میک میں پاسپورٹ جسے جوازات کہا جاتا ہے ان کی جانب سے اطلاعات شیئر ہوئی ہیں کہ خروج آؤد یعنی چھٹی والے ویزا یا خروج نہایا جسے فائنل ایکزیو ویزا کہتے ہیں اس پر جانے والے افراد کے پاس لازمی طور پر فضائی کمپنی کا کنفرم ٹکٹ ہونا چاہیے یاد رہے سعودی ار میں وبائی مرس کرونا کی دوسری لاہر کے باعث پاکستان سمیت بیس ممالک کے شہریوں کے لیے عارضی طور پر یک طرفہ سفری پبندی آئید کی گئی ہے جن ممالک میں وبائی مرس کرونا کی پبندی آئید ہے ان ممالک کے افراد جو مملکت میں موقیم ہیں انہیں مملکت سے جانے کی تو اجازت ہے مگر ابھی وہ واپس نہیں آ پا رہے ہیں جوازات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہیں اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کن افراد کے ویزے ختم ہو رہے ہیں اور کن افراد کے اقامے ختم ہو رہے ہیں لہٰذا اپنے کفیلوں اور کمپنیوں سے رابطہ کیا جائے تاکہ وبائی مرس کرونا کی بنا پر جو بھی انٹرنیشنل پروازیں بند ہیں ان کے کفیل ان کے غیر ملکی ملازمین کے ان کے ملکوں میں موجود ہوتے ہوئے ہی ان کے ویزے اور ان کے اقامے تجدید کروا سکتے ہیں جوازات نے آن لین یہ سہولت تمام کمپنی اور کفیلوں کو دے رکھی ہے لہٰذا اس بارے میں سعودی حکومت کی جانب سے ابھی فیل وقت کوئی ریائت ملنے کا امکان نظر نہیں آتا لہٰذا تمام غیر ملکی افراد فوراں اپنے کفیلوں کمپنیوں سے رجوع کریں جن کے ویزے اور اقامے ختم ہو گئے ہیں سعودی وزارت سہت کے وزیر ڈاکٹر توفیق الربیہ نے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد سے اپیل کی ہے کہ وبائی مرز کرونا کی جو ویکسین ہے اسے لازمی طور پر لگوائے سہت ایپس کے ذریعے اپنے آپ کو ریجسٹر کریں تاکہ ہم نارمل زندگی کی جانب آسکیں ویکسین لگوانے سے آپ وبائی مرز کرونا سے متعلقہ جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں اس میں ٹاپ لیول پر آئیں گے کیونکہ ویکسین کے بعد اس وبائی مرز کے اثر انداز ہونے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں وبائی مرز کرونا سے متعلقہ سعودی حکومت کی جو بھی ویکسین ہے اب یہ عام میڈیکل سٹورز پر انشاءاللہ بہت جل دستیاب ہوگی سعودی وزارت سہت مختلف ہسپٹلز مختلف کیمپوں میں اور ڈریونگ کے دوران یعنی کہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے آپ کو ویکسین کی سہولیات مہیا کر رہے ہیں سعودی حکومت کا اپنی عوام کے لیے یہ بہترین اقدامات ہیں جسے پوری دنیا تعریف کی نظر سے دیکھ رہی ہے وہ تمام غیر ملکی افراد جو کہ سعودی ارمہیں غیر قانونی طور پر بھی موجود ہیں انہیں بھی یہ سہولت دی جاری ہے تاکہ وبائی مرز کرونا پر مکمل کنٹرول کیا جا سکے اور اس بارے میں وزارت سہت نے تمام افراد کو اپیل کر کے بتا دیا ہے کہ نارمل زندگی اگر آپ چاہتے ہیں کہ جلد جلد سعودی عرب میں لوٹ آئے تو تمام لوگ ویکسین لازمی لگوا لیں سعودی عرب کے مشرقی ریجن جو کہ دمام کا علاقہ ہے بلدیا کی ٹیموں نے ایک بہت بڑی کاروائی کی ہے جس میں سبزی منڈی سے سات ٹن سے زائد خراب انڈے پکڑے گئے ہیں اور انہیں بغیدہ زائع بھی کر دیا گیا ہے خراب انڈے مارکٹ میں فروخت کے لیے لائے گئے تھے سعودی وزارت بلدیا کے ادارے نے مشرقی ریجن کی بلدیا کو مبارک بات دی ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑی کاروائی کر کے عوام کی صحت سے کھیلنے والے افراد کو اہم ترین کاروائی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا ہے مشرقی ریجن بلدیا کے ترجمان نے بتایا کہ بلدیا کے ادارے کے انسپیکٹرز کی جانب سے بڑی کاروائی کی گئی ہے جس میں سبزی منڈی کا وزٹ کرتے ہوئے وہاں فروخت کرنے والے لائے جانے والے انڈوں کا جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ وہ خراب ہیں اس بارے میں شعبے کے ذمہ داروں نے فوری طور پر تمام انڈوں کی کھیپ قبضے میں لے لی اور بلدیا کی مخصوص ٹیموں کو بلا لیا گیا ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ ضبط کیے جانے والے انڈوں کی تعداد ایک لاکھ آٹھ ہزار کے قریب بتائی گئی ہے جس کی مجموعی قیمت کافی زیادہ بنتی ہے اور انہیں وزن کے حساب سے سات ٹن کے قریب کہا گیا ہے بلدیا کی ٹیموں کی نگرانی میں تمام خراب انڈے تلف کر کے تاجر کے خلاف کاروئی کی گئی ہے اور اس کے خلاف چلان پیش کر دیا گیا ہے بلدیا کے ادارے نے سعودی شہری اور غیر ملکی افراد سے کہا ہے کہ کہیں پر بھی اس طرح کی حرکات وہ دیکھیں غیر میاری اشیاء فروخت کرنے والے افراد کے بارے میں ہمیں کمپلین نو چار زیرو یعنی نو سو چالیس پر کریں تمام افراد کے نام بلکل چھپا کر رکھے جائیں گے اور ایسے افراد کے خلاف کاروئی ہوگی جو کہ غیر قرونی طریقے سے غیر میاری اشیاء عوام کو فروخت کرنے کی کوشش کرتے ہیں سعودی وزارت اسلامی امور نے مملکت میں مزید چھ مساجد میں وبائی مرز کرونا کے مریض سامنے آنے پر اسے عارضی طور پر بند کر دیا ہے وزارت اسلامی امور نے کہا کہ ان مساجد کی مکمل صفائی کئی بعد انہیں دوبارہ سے کھولا جائے گا گزشتہ ستائیس دنوں میں سعودی ارمین دو سو چوبیس مساجد کو نمازیوں کے لئے عارضی طور پر بند کیا گیا جس میں سے دو سو آٹھ مساجد دوبارہ سے کھول دی گئی ہیں سعودی وزارت سہت اور وزارت اسلامی امور نے تمام افراد کو سختی سے احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کے لئے کہا ہے یمبو سے بھی ایک خبر آئی ہے کہ یمبو میں ایک بڑا شوپنگ سینٹر کچھ ہی دیر بعد بند کر دیا گیا وجہ یہ بنی کہ جیسے ہی اس کا آج افتتہ ہوا فوری طور پر وہاں احتیاطی تدابیر پر عمل درامت نہیں ہوا لوگوں نے اس کی کمپلین کی جس پر بل دیا کہ اور وزارت تجارت کے اداروں نے فوری کاروئی کرتے ہوئے اس شوپنگ سینٹر اس ادارے کو صرف دو گھنٹے بعد ہی سیل کر دیا ہے تاکہ وبائی مرز کرونا سے متعلقہ جو بھی ادارہ چاہے اس نے نیا آغاز کیا ہو یا پرانا ہو اس کے خلاف لازمی کاروئی قوانین کے مطابق ہوگی سعودیر میں وزارت تجارت ایسے تمام کاروبار پر سخت نظر رکھی ہوئے ہیں جو کہ سعودی شہریوں کے نام سے غیر ملکی افراد کر رہے ہیں یا غیر ملکی افراد کو سعودی شہری جو کاروبار کروا رہے ہیں اپنے نام سے ان کے خلاف بھرپور کاروائیاں ہو رہی ہیں 23 اگز 2021 تک ایک محلت دی گئی ہے تاکہ وہ تمام افراد جو کہ اس طرح کا کاروبار کرتے ہیں وہ اسے بند کر دیں یا اپنے آپ کو سعودی عرب کے اداروں میں ریجسٹرٹ کروا لیں سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کے باعث سعودی عرب کو سلانہ کی بنیاد پر 300 عرب ریال کا نقصان ہو رہا ہے غیر قانونی کاروبار کی جو بھی اس وقت مسئلے مسائل ہیں اس بنیاد پر سعودی عرب کی وزارت تجارت اور دیگر اداروں نے 23 اگز 2021 تک محلت دی ہے اگر اس پر عمل درامت نہیں کیا گیا اور بعد میں ایسے غیر ملکی افراد جو کہ سعودی شہریوں کے نام سے کاروبار کرتے ہوئے پکڑے گئے یا ایسے سعودی افراد جو غیر ملکی افراد کو اپنے نام سے کاروبار کرا رہے ہوں گے وہ پکڑے گئے تو ان کے خلاف بھرپور کاروائی ہوگی سخت سزا اور جرمانہ دونوں افراد کو کیا جائے گا غیر ملکی جرمانے اور سزا کے بعد سعودی عرب سے تمام کاروبار ضبط کرنے کے بعد ڈیپورٹ کیا جائے گا لہٰذا ابھی سے تمام لوگ بہت احتیاط کر لیں اور اپنے کاروبار کو بقیدہ قانون کے لحاظ سے ریجسٹر کروا لیں ریاض سے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے کچھ اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ کیبل اور سرکٹ بریکر چرانے والے نورکنی غیر ملکی گروہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے کیورٹی اداروں کو مسلسل ایسی شکایات محصول ہو رہی تھی کہ مختلف گوداموں پاور سٹیشنوں اور جو بھی موبائل فن کمپنی کے سٹیشنز ہیں ان کے ٹاورز ہیں وہاں سے کیبلز چوری کیے جاتے ہیں بیٹریز چوری کی جاتی ہیں اسی بنیاد پر پولیس مکمل منصوبہ بندی کے تحت اس گروہ کو تلاش کر رہی تھی آخر میں ان نورکنی گروہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے جس میں آٹھ پاکستانی اور ایک انڈین بھی شامل ہے گرفتار ملزمان پر الزام ہے کہ انہوں نے پاور سٹیشنز اور مختلف زہر تعمیر امارتوں سے کوپر وائر اور سرکٹ بریکر چھرائے ہیں جس کی مالیت دس لاکھ پچاس ہزار ریال کے قریب بنتی ہے پولیس ملزمان سے ابتدائی بیان لینے کے بعد اس کا کیس تحقیقاتی ادارے کے حوالے کر چکی ہیں جہاں مزید تفتیش کر کے ان کے خلاف چلان عدالت میں بھیجا جائے گا اور ان کے کیس کو مکمل ہونے کے بعد سزا جرمانہ ہوگا اور اس کے بعد سارے لوگ ڈیپورٹ کیے جائیں گے اور دوبارہ سعودی عرب میں کسی بھی ویزے پر یہ افراد نہیں آ سکتے ہیں لہٰذا وہ غیر ملکی جو ایسے غیر قانونی کام کرتے ہیں اپنا نہیں تو کم سے کم اپنی فیملی کا سوچیں جو اب شدید مشکلات کا شکار ہو جائے گی سعودی محکمہ موسمیات نے کہا کہ مملکت کے پانچ علاقوں میں اتوار یعنی سات مارچ کو گرد الود ہوائیں چلنے کا امکان ہے گرمی کا موسم بہت قریب ہے اسی بنیاد پر گرد الود ہوائیں مختلف ایریاز کو گھیر رہی ہیں سعودی محکمہ موسمیات نے اپنے چوٹر اکاؤنٹ پر بتایا کہ نجران، اسیر، البہہ، مکہت المکرمہ اور مدینہ منورہ کے بعض علاقوں میں اتوار سے موسم میں گرد الود ہونے کا زیادہ امکان ہے جس سے دیکھنے کی صلاحیت بہت کم ہو جائے گی تمام لوگ ڈرائونگ کے دوران بہت زیادہ احتیاط کریں ایسے فراد جنہیں پہلے سے سانس کا کوئی مرز ہے وہ اس موسم میں باہر نہ نکلیں تو بہتر ہے سعودی محکمہ موسمیات نے مزید بتایا ہے کہ غرد و غبار کا سسلہ مملکت کے مغربی حصوں کو بھی متاثر کرے گا جبکہ ریاد اور مشرقی ریجن میں بھی غرد الود ہونے چلنے کا بہت زیادہ امکان ہے سعودی محکمہ موسمیات نے مزید کہا ہے کہ آئندہ ایک ہفتے تک موسم میں کسی خاص تبدیلی کی مزید توقع ظاہر نہیں ہو رہی یہی غرد و غبار کا طوفان رہے گا تمام لوگ احتیاط برتے ہیں موسیقی